مالک فنوکے صدا محتاج نہ فرماوے بانیان دی ایسای و میند منظور تک پولووے آغا صاحب جیسے خطیب و دا سایا فری قومتے قائم و دائم راوے باوت سنوننگ افتگو بڑی پورسر باتا بڑی امبا مقصد باتا اور سود مند باتا سنیا مالک فنوکے عمل کام دی توفیق دا فرما اجازت ہے میں اپنی نماز شروع کروں دعا برے زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لبلی کال حجت بن الحسن سلواتک علیہ والا عبائی فی عز سات و فی کل سات دلیل محافظم و قائد مناصرم و دلیل مائینا حتی تس کے نحور زکا تون و تمتیہو فی ہا طویل یکا شفل کر بے ان وجہ الحسین اکشف کر بی و قرب الممنین بحق اخیق الحسین یا یبل فضل الاباس علیہ السلام رب صلی اللہ محمد وال محمد یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے نو مربانی کیونکہ عزداری دے دو سوا دو مہینے او مہینے مہینہ مہینہ چھ سنے سنی بھی راوی کیونکہ مصروفیت دہ دور ہے آمدین اچھ اگر ذکر پاک ہے چھ اس محلے سے چھ گھاٹا من انہ دنے سے وہ زیادے شرکت کر دیں کیونکہ موسین انسانیت دے اے مخصوص رہا لیں اور میں اپنے سنی براوہ بستے اگر امر کرو تو ملیس دہ آغاز اس پاک علمہ والے تو نو کرجا کیونکہ جتے بھی سنو سنی مل دیں پادر شاہ جی ایسا فلانی منت او منی آئی امر بنیم بے چند دی او بڑی جلدی پوری ہوئی ہے یعنی سنی براوہ نو پتہ ہے جو دوامہ دا شاٹ کٹ رستا علی دا پترے میرا علمہ والے سلی اللہ دہا تھے لیکن بڑا 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 دکھا مزوز ہو رہا ہے چوتھی سطر تھے نفیس گلے کبر کرے سو یہ علم پاک رسالت کا شجر لگتا ہے آلِ مران کے گلشن کا سمر لگتا ہے آلِ مران کے گلشن کا سمر لگتا ہے حیبت کتنی بلندی کتنی پاکیزگی کتنی آلِ مران کے گلشن کا سمر لگتا ہے اس کی تحلیز پہ قربان ہو عالم سارا باوضو ہو کے بھی چھوٹے ہوئے در لگتا اللہ حکم سلواتی دی پڑھو جبے ذکر سنوڑے پھر نماز دیں گے اللہ نماز ضروری ترین امر ہے سب تو زیادہ تاقید قرآن اچھ دیر چیز دیئے وہ نماز دیئے انہ کی دیا خطیبان اگلہ کہ گل میں بھی نماز دی کردہ کہ میں ملگانہ جنگل کردہ اس نو بھی ذرا اس رحل تیلی کر لگنا کہ نماز قرآن اچھ ایسی نمازوں تذکر بھی ہے پہ آج جڑیاں موتے پہیاں لگ دیا ہن نمازاں لگ دیا موتے پہیاں قرآن دیکھا سمجھے یہ بھی قرآن ہے ہن نمازاں لگ دیا موتے پہیاں بجا کے ویلا کے ہاتھ پہ بیت نماز کرتی ہے جڑی زبان دیریاں تے بولے چوکہ تے بولے تے ذکر پاک اچھ او زبان نہ بولے اس نو میں آگ تکوز نہیں سکتا کوشش کرے سو کہ موڑے آلہ فرشتہ کرامن کاتبین آگے سے فرمے دے پیان کہ سجی آلہ وی ہے کبھی آلہ وی ہے اس نو سجی کبھی کر دیو زاکران دیر سامنے ان چاڑا فی کیا ہے ماتے پہاک اچھ شابش چاڑا صلوات پڑھو جو زکر سوڑے صلوات پڑھو جو زکر سوڑے پھر اللہ جاں کے نیاز چاہوے سی آفے کتے بدے آسے دلہ کے ہاتھ پہ بیت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدہت نماز کرتی ہے آدھا پیان جو رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لانت نماز کرتی ہے شیعہ بڑے پہاں سنی بڑے پہاں کہنات دی کوئش ہے بڑے پہاں خدا دا واستی علی دا دشمن پہ بڑے ہیں کہنات دا سب تو گھاٹی علی سوڈائی دشمنی علی وہ اللہ نو کہہ صورت اچھ کبول کوئی نہیں کہہ صورت اچھ وہ گوارہ کوئی نہیں مالک تو سشیعہ تی سنینو اے ذکر نصیب فرمائے حسین دی ازداری نصیب ہونے اور ہمیشہ اپنے موسنا دے ذکر سونکے انہوں نے شکریہ دا کرنے دی مالک سنو حمد اور توفیق اطاف فرمائے اجازت دیکھ دو قصیدیں پڑی ہیں سلوات پڑھو جیوی علی سوڈے جب سے اسمت کے چودہ ستارے لوح دل پہ سجا بڑی نفیس یہ چیزیں میری جلسا دی چیزیں تو انہوں اس اہل سمجھ کے چونکہ میں تو انہوں چیک کر لے دو قطعہ تھے تو صحیح الحمدللہ اس اہل وہ پہ جو سونی تو سونی نفیس تو نفیس چیز تو ہر جولی پہی جا سکتی ہے چودہ دے نوم تو قصیدہ میں شروع کیتے ہیں یہ بات میں روخ پھر ایسا علمدالہ لے پاسے چونکہ میں ابتدا کی تھی ہے علموالہ لے پاسے تصیر چوائے جب سے اسمت کے چودہ ستارے لوح دل پہ سجائے ہوئے ہیں جب سے اسمت کے چودہ ستارے لوح دل پہ سجائے ہوئے ہیں جب سے اسمت کے چودہ ستارے لوح دل پہ سجائے ہوئے ہیں با خدا میرے دل کے نگر میں خود نے گھر بنائے میں کتنی دعائیں مت ہونوں اس جنگل میں تو سمگل بڑھائے والا بانی عزید بھوڑی قبول کرے کیا بات ہے حسینیت اس پاور کتنی ہے کہ ایسے سے جگہ تھے ذکر حسین ہونگا ہے جو اکل حران ہوئے دیئے بہی تھے یہ امداز یہ قبول کرنے دیبات الحمدللہ روشنیت دور ہے دنیا گلوبل ویلیج بڑھ چکی ہے یار جڑا بانتا بی بی سی سمجھ سکتا ہے تو حسین تا ذکر نہیں سمجھ سکتا حسین تا ذکر علی واسطے بلند پہ ہونے جرہات حسین تا مجھلے سے بلند ہوتا ہے کم از کم ادھو تو فالد نہیں رہا سکتا اور ہاتھ خالی نہیں رہا سکتا میرا ایمان ہے اقیدہ ایمان شیعہ ہوتے بھاگے سننی نصیم صاحب ساڑے ملک دا سرمایا اوفرمین دیو دن کے بظاہر تفر کے ڈیرن لیکن اصل بچ فر کے دو ہیں ایک حسینی ہے تا ایک جزیدی ہے شیعہ سننی کوئی فرکا نہیں ایک کا کھو جن فر کے دو ہیں ایک حسین حسین کرنا لیں ایک رو کرنا لیں اچھا لنی چھانی کے حسینی کھوڑنوں دے اس دہرے شیعہ بھی ہوندے سنی بھی ہوندے لیکن اندی پیشان کری ہے وہ ان کردیں کہ کروڑا رپیدی کوٹھی کھولوں تو بنیازی نہ گزر سکدیں لیکن چھپر تغازی نہ علم ہو ہے نشاڑی ہوگی آدھر کے مسلمان دیا نشاڑی ہیں فلان دیا نشاڑی میں حسینی دی نشاڑی پہ رستا کروڑ پیدی کوٹھی کولوں وہ گزرن تے سر چاہ کے بیکھا نہیں لیکن کہ چھکی تے اے ہو دے سلوٹ دے بغیر نہیں گزر دے سجائے ہوئے ہیں گھر بنائے ہوئے ہیں جڑے شہری نو سمجھ دیو سر چاہو شیر ملازا حسینی تک کردے سلام تے تصفیدہ دو جارو اوکے کردے تذکرہ ہو علوے کا تو جل جاتے ہیں صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں جازگی راہو اور امرکہ تو جل جاتے ہیں جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں باوفا کا علم سامنے ہو اگر اس لیے راستہ سرکار انیس نے بھی لکھا ہے کہ کربلا اچھ تلوار دے بغیر غازی نے اوکم چکیتے ہیں جنگ دے جازتی کوئی نہیں لیکن بغیر تلوار دے لکھا دے اوٹے علیدہ شیر چھا گیا یہ نکتہ ذرا زیرز رکھو تے شیر میں نتیجہ اور امرکہ تو جل جاتے ہیں غازی نے اوکم چکیتے ہیں جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں باوفا کا علم سامنے ہو گئے اس لیے راستہ وہ بدل جاتے ہیں اس لیے راستہ وہ بدل جاتے ہیں باوفا نے امیہ کے بیتے کربلا کے کرائے ہوئے بڑے بڑے جڑا کسیدے تھا ہور تک میرا سفر چل لیا ہے میں ٹھیک ہے اس مولے چیداد بھی بڑی ہے لیکن کسیدہ چونکہ میں ملک پڑ چکا میں نوں تاندازہ ہے پہ آنا بھئی اس کسیدے تھے میں کتنیاں تو ہمیں حاصل کیتی ہیں لیکن آؤ تھوڑا جمیارے سما تھور اگر بھلن فرماؤ چا تھوڑی مربانی ہے نیتا تھوڑے تو شکوا نہیں جتنا سوڑ رہے ہو وہ بھی کمال ہے سر چاہو سجائے ہوئے ہیں بنائے ہوئے ہیں اور درائے ہوئے ہیں ایتا ہی اتلے لے بھلے دیگل چونہ تو خسیدہ شروع ہے بات ام البرین نے چاندہ لے پاسے خسیدہ انہوں خبورے آئے ہیں گھوڑا دور دیگل نہیں ایسار ملتان دیگل تیرے قریب دیگل ایک دروے سید لوگا آگ ندی تھی لوگا بے توجہ کی تھی سید خونہ ہی جوشت آ گیا تو شم سے فلکے تو میں شم سے علیہ بڑی مہربانی تو شم سے فلک میں شم سے علی اچھا مطور جنگ دے مخدوم زاکر باوی زرغام شاورا ایباکہ ممرت ورک پڑھا کے پڑھے تو کوئی نمی گال تہیے نہیں لیکن جنہی وچھلی گال آج میں کرتی ہے موٹی پھنڈر تک تبابیو را ایک گال اتنی پڑھی جو میری قوم دے بچوں نے یاد ہے لیکن جنہی وچھلہ راست میں پڑھنا ہے موٹی پھنڈا یہ تو کوئی کامی نہیں درویش راستے موٹی پھنڈا یہ تو چھوٹا جہاں کم آئی سورجو پھنڈا وچھ رمز کے لائی بچھلی گال چھوٹ پڑھا نماز تے میں پہ پڑھتا کہ بزائر موٹی پھنڈ کے زمانے میں سمجھے دا پی آئی ہم ہے کر نار کے موجزوں کے امی ہم ہے حاجت روا ہم کو حاجت نہیں ہم ہے کر راہی ہم ہے حاجت روا ہم کو حاجت نہیں اس لیے شرس کو میں نے آواز دی کبر یا مرتضی سے کہے آفری کبر یا مرتضی سے کہے آفری چان سورج تیرے دوکروں نے اپنے دار پہ چھکا ہے نارا حالوی بڑی بڑھ لطف بڑھ گئے بالک پانی آنگی محنت قبول کرے تھانو میں اہدا ایک توفہ دیونا اچھی سماعت دی وجہ تو میری ذاکر دے کچھ مخصوص قصیدیں دیرے میں ذاکری شروع کی دیا تقریبا پانی چھبی سال دیرے پر سے دی میری ساویز ہو چکی کہ انہیں چھے قصیدہ غلام شبیر ناصر توسوی دیرے بزرگ سامین بیٹھ ہیں ساری قوم شیعہ دا قدیم ذاکر اس سے میرا خیال ہے سب تو بزرگ ذاکر بڑا تھوڑا انہوں پڑھ دے علاقے جی صرف پڑھ دے انہوں نے قلم بڑا کمال آئی ایک قصیدہ انہوں نے لکھا کہ میں اس نے تھوڑا جدت رہے کے ایک آپڑے رنگج اس نے ملکج پڑھا انہوں نے دعا کی تھی وہ قصیدہ پھر انہوں نے آکھا ایک جد رنگج تاہ پڑھا تو میں تنہوں اجازت ہی نے نا تو دعائی کرنا ایک قصیدہ تو پڑھ اگر عمر کرو تو وہ بڑا مشکل جگہ قصیدہ ہے میں ارس کر دے ہو جانا تیسا سنوات جی رہا پڑھ سکتے ہو ضرور پڑھے اللہ ہم دیر کیسی ہے قبرائے تھا نہیں بیٹھے دیر کیسی ہے الفاظوں دیر وڑ دیکھنی کتھا کتھا دیر کیسی ہے کیوں تیر میں خانے میں دیکھ مرسل بھی تو تیار نظر یا پہ ہے تیرے ہے تیرے پاس پلانے کے سلی کا ایسا کیری کڑی شراب آج سوفی بھی تو میکار نظر جاتے ہیں ساکیے بزم خم سیدہ بیٹھو بے زکر علیہ سے زبان بولے نہیں میں بنے بھائی نہیں میرا یقین ہی نہیں لفظوں کے استعمال ہوئے ہیں میخانہ توہی دیوزاد روڑی جائیتی ہے کی کیڑا میخانہ کیڑا ساکی حلالی موالی شیعہ تھے سنی سر چوائے ساکیے بزم خم تیری سارکار میں ساکیے بزم خم تیری سارکار میں ساکیے بزم خم تیری سارکار میں ہم بھی آفوں کے دل بھی گزار جائیں گے میرا مولا غازی کرم کرے روچار بندے میں ریکی کھڑا کہ جوے جوے میں محنت بدھے نہ آنا وہ اُلتا زمین ملینے میں دے مولا غازی مدد کرے میں تھا محنت اپنی کرنی ہے انہیں کھڑ کرنی ہے جلے بول رہے ہیں انہیں کھڑ کرنی ہے جلے زمین پہ ملیں دے سانی مصرم الازا ساکی سانو پلا اے میں کیڑیے اے میں خانہ کیڑائے سانی مصرم الازا ساکیے بزم خم تیری سارکار میں ساکیے بزم خم تیری سارکار میں ہمیں پیاسا کے دل بھی گزر جائیں گے ہمیں اناڑی شرابی نہیں یا نبی یا نبی ہمیں اناڑی شرابی نہیں یا نبی یا نبی ہمیں اناڑی شرابی نہیں یا نبی جو بخن کے کبادوں سے پھیر ہمیں اناڑی شرابی میں میراج تلے ہی بدا لوگاں ہوں اتلے تلے و دل لیکن چلو آؤ میں نہ تھوڑ بدا بھی ہے شیر پڑھا پتھر بھی بلے دل علی کا ذکر کیجے تو شگوفے بول ہوتے ہیں علی کا ذکر کیجے تو مردے بول ہوتے ہیں علی نے ذکر کے تک کہنا دی ہر چیز بھولے دیئے شورکوٹ ڈالے ہو بلکہ گھومڑ ماری لفظ گھومڑ پتہ نہیں کیوں دے اے اگر تینوں ویلائے علی اچھ ہر شاہ یہ میں گھوم نہ مانگے ترچیر پڑھن دلو سکیڑا ہے ساکھی میرے کل پوچھ رہا ہے کہ گھومڑ ماری ہے ایشیا سنی کٹھیں تے تُو انہ دی گرنٹیاں پیش کر رہے ہیں سید اوکے ڈس رہے ہیں بھئیے تیرے کل پیونا چاہنے ہیں تے ساکھی میرے کل پوچھ رہے ہیں کہ سید یہ دستا سید پیسن کتنی بھلاوی اچھا میں فرنال صلاح نہیں کر دا بغیر مشورے دے میں ازمینہ کنے کھتوارے میرا دل دی رمز اور تارا وہ کتنیاں ملی ہوئی ہیں بغیر صلاح دے میں ساکھین ہوں اپنی مقدار گھس رہا جرہا میں پڑھ سا دل کا بھائی دے بھی کسیت ہے تا سارے دل دی آواز پڑھ لئیے اوکی میں شیر ملازا آہ دل کھول گے تو بلا سا گیا آہ دل کھول گے تو بلا سا گیا ایک دو دید سے میرا بنتا ہے کیا سا گے دو دین سے میرا بنتا ہے کیا میں بلا نوش ہوں جہاں مچاؤں گا پلا بلا نوش ہوں کیا باتیں میں کیا باتیں اللہ بلاوی صدہ جی میں صدہ سلامت رہے ایک میرا ورد ہے چونکہ دو میں کسیدے اردو زبان دے ہوگئے ایک میرا ورد جیب کسیدے چلو پنجابی دی ایک ستر شامل ہو گئی سی چھار چیز شامل ہو گئی ایک مقصہ نہیں بھی اردو سنی گھٹے سن کمال کیتا ہے ملک فردہ جر عظیم اتا کرے سلوات دینے پڑھو جو میں ذکر پاک عظیم ہے ایک سلوات اور بھی پڑھو سن کمال کیتا ہے سن کمال کیتا ہے سن کمال کیتا ہے سن کمال کیتا ہے دنیا والا علین سوس نے علین من سوچ نہیں علین من جرے مننا نالے تشریف فرماو اننا نالے گزارے چھے کہ اصف پاگل نہیں علین مولا کتے کتے سارے کامانے تکاماندہ پہ ہے بزرگو میرے بانی مشکلوٹ آئیتا علی دکھ دائیتا علی مشکلوٹ آئیتا علی دکھ دائیتا علی مشکلوٹ آئیتا علی سوچوٹ مشکلوٹ آئیتا علی مشکلوٹ آئیتا علی دکھ دائیتا علی مقیامو ترUmناتر مشکلوٹ آئیتا علی رکھ دائیتا علی دکھ دار میتا ہےhotsے علی نالструب homes مقیامو موسیقی بڑی بیرمانی تو رہے سبحان اللہ تھوڑی اے غاوا ذکر دی زینت بھی ہے یہ دی بیت سے فیدہ ہی ہے مونے اللہ فرشتہ وہ نوٹ کر رہے ہیں سجے مونے اللہ تے علی علی کرنے لے ایک آلم دین دا جملہ ہے کہ اے او عمل ہے ذکر حسین نیتاک سار اے دو انہ انہ چو ہیک مسروف رہن دے تے ہیک ویلہ رہن دے اگر اے مسروف ہوئے اے ویلہ ہون دے گناہ لکھنے لے تے اے مسروف ہوئے اے مسکین انتظار چھون دے کوئی نیکی بندیا کھرے ہا جو میں بھی کلم چلا مہا ایک آلم دین دا جملہ ہے کہ ذکر علی تے علی دا نعرہ او عبادتیں دو انہ چوہے مسروف ہوئے دے اے نیکی علی کھنے چھون دے تے اے گناہ میتامن چھون دے علی علی میں بسم اللہ کھنا لفظ کے میں کمیات ہوں جڑے چپ کر گئے ہو تو سن لے لے ذرا سیر جوائے سنوات اوپڑے جنو علی دا اقیدت ہے بسم اللہ بسم اللہ ملک دی بہت بڑی شخصیت اور میرے بھو پیارے بھائی بھر بھتا جی تارف نہیں مالک دی کمال میں شیف لے مالک دی زمینہ دراز رکھے وقت سلامت رکھے بازے ناب اسے ہم جو تیسرا کسیدہ میں انہوں نے انتظار شروع کی تاہی میں دو تھی پرباش کر دیں علی کا اوڑے علی کھتے کھتے کا ماند ہے یقین کرائے زندگی وچوی مدد کرے تھے کرمی و فرماوے مرن دویلے سارتے آکے تے دی دار کراوے جنگی وچوی مدد کرے تھے کرمی و فرماوے مرن دویلے سارتے آکے تے دی دار کراوے بھائی آوچ کبر دے آئی تا یلی میں شرط بچائی تا یلی میں شرط بچائی تا یلی اوٹے آلم لے رہنا یلی نبول بھائی لگاتا یلی میں کمیت کی لینہ لٹیاں گئیاں علی دیاں دیاں کہنا لگا کچھ نہیں اس گھردہ بچیا کچھ نہیں آگر سے پہ فرمینیان کے نبی فرمینیان کے میری اولاد دا کے کسو رہی میرے حسین دا کے جھرم چلو میرے پوتران میری دیاں دا کے جھرم میں بھائی نظر علی دیاں دیاں دے دوکت بار بار سن رہے ہو آج دی ملز دا میں اپنے سننی بھراما باستے علی دیو سن نو دا ایک وین پردان جہیں دا ہائی بھی سارا تو چھوٹا بابا کیا روانیت ہے بھائی کربلاوچ قربانیاں ماما تیار کر کے بھیجی ہیں نا لیکن ساری ہی دے وڈے آن کوئی تلوار میں لڑا ہے کہنو نیزے تک دی اجازت میں لیے علامہ وزیر ہے در سارے ملک دے ایک موڑے خطیبان اور موڑے آلے میں دیئے اوپر دیاں ان کے رباب دیا اپنی قسمتیں کہ باقی جتنے شہیدیں کوئی تیر دا شہیدیں یعنی جتنے تیر لگیں جو جام شہادت نوش کر گئے ہیں کوئی تلوار دا تے کوئی نیزے دا رباب دا پتر ہےوی سارا تو چھوٹا تے تریئے شہیہ استعمال ہوئے ہیں پہلے تیر دا شہیدیں وات نیزیاں نال کبر چکڑھا گئے آخر تے وات خنجر یا تلوار نال ترے دفع دا شہیدیں جنہا ہے نیکی کی اور میرے اہل اسلام بھائی میں مضمونتاں شروع کی تے کے جنیا منزلن پاکے کربلا دے باد اے معصوم سکینہ تے علی اکبر رباب دی جوڑی دا کوئی ایسا کردار ہے کربلا دے اس مشنیچ کہ کربلا دی جنگ دے باد چیڑا بھی سانگتے ساردے دائینا تے نیکی آدائی جنب علی اکبر دی سانگوے کے تے لوگا دے نلڑے ہا پتہ جو ہاں نے تو ستھوڑے آئے اور نو لکھن جنگ نہ کرے آ انمری میں آ اے میں نو علم دی کا سمیت پس گر او شہزاد ہے جہدے کول آکے اس جملے دی جورت نہیں پھنی یہ لوگ رو کے آدھن کربلا چیڑا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئی بھلا چونکہ میں کسی دکھا بنیدہ زیادہ مسحب آلے پاسے نہیں حق پڑھندا کسی دا جی وقت زیادہ لگ جاؤنے میرے تو پہلے بھی بہت بڑی شخص کے مسحب دی میرے بعد بھی میں سارے مضبور ضرور نہیں ہوں دے نوہاں بطول دیاں دور بھی ہیں لیکن اس دا کوئی وکھرا اس مشہر چیز ہے او دہ ایک تھوڑ گا میں ربط ملے نا او دے بعد میں تری اکتہ زمینہ واقعہ جہدے دکھو جڑے گھارچ بہت ہوئے دستورے بزدگرنے لوگ بیٹھے ہو لوگ خار گھارچ آنے موتاوی آنیا دستورے کے دو سفر ماتم بس دن ہر گھار بیچ جنہاں بندے جملہ سمجھ لیا میرے اس مصحب دے اسنو کرب داندازہ ہو گیسی واقعہ کربلا دے بعد مدینہ لے سیدہ دے ویڑچ دو نئی ترائے سفر ماتم بچھن جنہاں بندہ ہائے نکی تھی انہاں توجہ نہیں فرمائی ترائے کیوں ترائے اس واسطے کہ ایک مردج دو مستورج جنہاں جب ہائے نکی تھی جنہاں دو مستورج چونہاں چونہاں ہیک چھانتے واہ 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 یار قدیمی لوگ بیٹھے ہو ایک دھپتے ہیں اپنے وارس دی کٹیے گردن دا خون ویک کے دھپتے لاش بے کیا کیا سے کہ بطول دا چان تینو دھپتے ری ٹھی وینیا جے تین جیساں اچھڑا پانی بیساں انہاں چھانتے بس او دے بعد نہیں آئی چھانتے مدینے میں اور تھا ہاتھ پکڑے نہ یہ ہاتھ چھڑا لگیا آکھا میرا شہید عظم نالواتے ہیں لیکن اس نگریہ لیو ایک تاریخ ایسی آگئی تیرہ تے میرا چوتھا امام اکھا وزدیا پیان انہاں بچے انہوں کوئی ایک بندہ اٹھے گی نا انہوں نے پڑے کر دے ایک بندہ اٹھے گی نہیں کوئی بڑا اٹھے گی نا بڑا کوئی اٹھے پڑے میں نظر تو تکلیف کرتے ہیں دوسرا اپنی عبادت بھی اتار نہیں ترونی پانی دی سال دی محنت اور تھوڑا بھی ہی تھے مامر دا مقصد جڑا یہ ہے فضیل بھی عبادت تھے لیکن اے دعا سوئے بڑے ضروری نہیں سیڑ پر پر نبی یہ بس میں قبلہ دیوالے ممبر کرا سجاد مولا پہ آدم اما سانہ محسن مختار دروازے تیروں دا کھڑے تھوڑے پتر میرے ویر علی اصغر دے قاتل نہ سارگنہ ہے یا کیا واں واں اور آدھا کھڑے میں دی قیمت مگڑایا آپ نے اس عمل دی قیمت مگڑا بزرگوں بس اللہ مولت والی انسو کبول کرے میں قیمت مگڑا میرے لال کے مگڑا ہے امام جو مگڑا ہی دے میں آ اما جو وہ مگڑا ہے میرے کل کوئی نہیں میرے لال کے مگڑا ہے اما تھوڑا دھپ تو اٹھی وڑ مگڑا ہے چھانا چھانا تے وڑ مگڑا ہے بندہ مومن ہوئے تے مکانی بڑھ کے بیٹھو ہوئے باوے سننی کیوں نہ ہوئے وہ دی اس چملے تے ہائے نہ نکلی میرے ڈک لکسی بطول دینوں تلیو ٹیک اٹھے شاہ باش میرا بچہ پتر بے گالیس بہی پاکیا دی ہےوے سجاد یہ جیڑا جو آدے میں کو آکیا دے دھپا چھوڑ ہوتا ہے کوئی نہیں آدھا رات نہ رونا کر میں بلستہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ بندے آسرے لے دن جنا پہ سجادنگال نمنے دا پہ ہوئی نو بندے میلے ٹور کے گھر میں دن یہی میں پڑھنا آئی جوانی مانے میرے چند جوان آکھی روندے لیکن میں جوانا دے بھی ویڈ ویک رہا میرے امام نے کیڑا وسیلہ چھوڑے ہیں محافظہ امامت بی بی فاتح شام بی بی اکبر دے پالن علی ما علی دی شرمہ علی دی سجاد اپنی مشکل پیش کی تھی علی دی مشکل کو شادی مشکل حل کی میں کی تھی یہ میرے کور سنڑ لیں ترت ماتم بے شکر پرجائی دیہاتے چاہتا پیس تے جڑے جملے آنے او قیامت او گھٹ نہیں او بی بی سمجھ سن جڑیاں ذکریچ او بھی موجود ہیں میں نمیم بڑھ دی کا سمیں رو رو کے پی آ دی ہے بھر جائی تے دھی آنے پیکے کورنوں دیں رباب آ دی ہے ماں تے پیو بی بی تڑپ کیا دی ہے تے جڑا ماں تے پیو ٹرو ونیا شاباش رباب آ دی ہے تے ویر علی دی دی منگر دا طریقہ ویکھے تے گالے مناؤور دا لاز ویکھے بی بی تڑپ کیا دی ہے بھر جائی تے جڑی بھیڑ دے پھر آئی مارے بنجن رباب آ دی ہے تے بھر جائیاں اگر چنگیاں ہوں تو دییاں دے پیکے بوے پند نہیں ہوں دے پیکے مان نہیں مکھ دے لفظ بھر جائیاں تے سیکڑ سال بعد میری زبانی سن کے آئے کی تی ہے جنر رباب آ کے نو تے بھر جائیاں اگر بھیڑا مارے بنجن بی بی آ دی ہے بھر جائی میں روڈیک میں اٹھارہ بھیڑا ہوں دی بیوارس میں ذہن ذرا انہیں منظر اللہ پاس گھنوا میں بیٹ پڑ دیما نالے میں خالی ولی امادی تھی میرے اہل سنت بھائی اس گھر دے ظلمان بھی کہانی وہ کہنا تو فکریے میں آکھا کہ مدینہ دی عورت بھائی نظر ہاتھ پکڑیا بی بی ہاتھ چھوڑا لیں دی ہے آج چونکہ عام ہاتھ نہیں بی بی ہاتھ چھوڑا نہیں سکی اٹھی تا بھائی ہے لیکن جی میں جی میں چھاند و قدم بندین چہرے تے موت دی زردی ہے پہلا قدم سلامت رو بھئی میری خیرات مل گئی میں بی سلکرہ زاکری پتھر تیرت مہیں گا یہ خیرات ہے لفظہ بھی رو جا قدم تری جا قدم مجھا چا چند قدم دورائی آسمان دو مو کر کیا دی اللہ آلیتو حد چھوڑانا حیار نیراندہ آئیکن چھوڑے چھا تے ونیا زادہ وفا نیراندہ اللہ تو جا میرا وعدہ جاڑے تو ساتھوڑے بندہائے کیتی ہے فیضہ بھولتے پتھ کیا دیا لگیا دیاں سمچا پر جائی مر گئی ہے بھلاوی 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 قیامت پڑ گئی فیضہ دماتا ملچہ سو ساری ابی بیا جمع ہو یل اتھائی دھوٹے لکھایا چا اس کا بھی مانو مرد مرے ادھے سردہ ماما جدا کی تب اندھے مستور مرے ادھے سر والی چادر جدا کی تی ویندی ہے رو تھا سننی پوسی کیمات بھی مکاری دانسی میں تنایا بکرسی او مکاری اے فیزارے روکی ادھے سجاد تیرے ماما دے سر والی چادر میں جدا کی تی ہے اے چادر دے کونج کوئی گرری بٹھی ہوئی ہے اماما دن کھول ادھے میری جورت کا مچائی بسم اللہ آپ کھول سجاد گرری کھولی یقین کرائے سونا چاندین آئی چاند چلے سلامت رو بھئی سلامت رو بھئی خیرات مل گئی آخری ستار تمہیں سلام کرام ملومن بردی کا سمیں او جوانو آجا چولا تے رونا بھی یہاں اے قیامت ترے مانتے ہو اور گزری پوچھو سید انہا خون برے چولا تھو بدی قیامت کیری آ پھر پرداس کر لیں آجا چولا کو پیر آدھا ہے ایک اور قیامت نظر آئی آجا چولا کو پیر آدھا ہے ایک اور قیامت نظر آئی چھوانے لونہ بھی رکھو رہا شاہی آجا چولا کو پیر آدھا ہے آجا چولا کو پیر آدھا ہے آجا چولا کو پیر آدھا ہے